لائٹ ٹی وی رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے لائٹ ٹی وی فاعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفسه ونفقه واذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمنوا كما آمن السفهاء ألا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اشتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب شرح لي صدري ویسر لي امري وحل العقدة من لسانی یفقه قولی اس اللہ کے نام سے ابتداء جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں ولو انما فی الارض من شجرت اقلام وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ کلمات اللہ عزات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لئے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید وَبَارِكَ على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید بردران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز ساتھیو لائق احترام ماؤں اور بہنوں رمضان المبارک کی ان راتوں میں آپ لوگوں کے لئے منتقب شدہ جو موضوع ہے جو کہ پہلے سے اعلان ہو چکا وہ یہ ہے کہ خیر البشر کے تیس جانسار صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب خیر البشر ہے بشر کہتے ہیں انسان کو خیر البشر کا معنی ہوا کہ انسانوں میں سب سے بہترین انسان انسانوں میں سب سے بہترین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا معنی اس ٹاپک کے اندر مزمر ہے جس میں ہم نے چنا ہے کہ خیر البشر کے تیس جانسار جانسار جان کو نسار کرنے والے جان کو قربان کر دینے والے یہ بھی صحابہ کی ایک صفت ہے اللہ تبارک و تعالی نے بھی ان صفات سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے صحابہ کو یاد کیا ہے اور تاریخ نے بھی ثابت کیا ہے کہ واقیتاً اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے اپنی جانیں کھپا دی تو اس لقب کے تحت جانسار صحابہ میں سے ہر ایک صحابی کی زندگی آپ کے سامنے پیش خدمت رہے گی یہ انوان تھا اور آج ہمارا پہلا دن ہے رمضان المبارک کا آغاز راست سے ہوتا ہے ابھی ہم نے تراوی پڑھی ماشاءاللہ اور دعائیں بھی ہوئی ماشاءاللہ تو اس حیثیت سے سب سے اہم ترین جو بات ہے پہلے دن کا جو جوش جو جذبہ اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آخر تک اس پر قائم و دائم رکھے بہت کمزور آمین ہے دردے دردے بولتے ہیں کہاں ہو جاتے کہ اچھے ہمیں بول کے بولنے والا بھی کیا سوچ رہا آمین بول کے کہاں بالکل اچھے بن گے تو بعد میں مجھے اتنا تکلیف کیا بھی غلطی نہیں کر سکتا نا تو آمین بہت کمزور ہے ایسا آمین نہیں چلتا پورے دل کے جان جذبے کے ساتھ بولو کہ اللہ تعالی اس پر قائم و دائم رکھے ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے اگر ہماری یہ دعائیں قبول کر لی تو یاد رکھو اس سے سب بہترین خوش قسمت ترین انسان کوئی اور نہیں ہے اب آئیے اصل ٹاپک کی طرف کیونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے اصل میں تو ہمارا موزورہ دس سے گیارہ کیونکہ کچھ دن ہم سوا پارہ پڑھاتے ہیں تو پاؤ گھنٹہ آگے پیچے ہو سکتا ہے لیکن یہ پانچ چھ دن ہوں گے اس کے بعد بالکل نارمل وقت پہ آ جائے گا اور اس ہائی سیت سے بھی کہ میں لیٹ شروع کیا ہوں لیکن چاہتا یہ ہوں کہ لیٹ ختم نہ کروں تاکہ کل بھی آنا ہے پرسوں بھی آنا ہے اور آپ کا آنا لگے رہے گا تو ہم کو بولنا نصیب ہوگا تو اس ہائی سیت سے ٹاپک کو سمیٹھتا ہوں سب سے پہلی چیز صحابہ یہ کون ہے جس پر گفتگو ہونا ہے ان کے بارے میں جان لیجئے کہ کیوں گفتگو ہونا ہے دین کا حصہ ہے دینی اعتبار سے ان کی زندگیاں ہمارے لیے کیا ہیں ضروری ہیں تو سوال کا جواب ہاں میں ہے بلکل اللہ تبارک و تعالی نے ان سے قرآن میں کئی جگہ گفتگو کی اور ان کے نمونے کو ایمان کا نمونہ قرار دیا ان کی مثال کو ایمان والوں کی مثال قرار دیا کئیوں جگہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں خطاب کیا حتیٰ کہ جتنی مرتبہ خطاب کیا وہ سب صحابہ ہی ہیں جہاں پر یا ایوہ الذین آمنوں کا خطاب ہوا عموماً کون تھے اے ایمان لانے والو کون ایمان لانے والے ہم تھے تم تھے ہمارے باپ دادا تھے کون تھے وہ تو صحابہ تھے جن سے خطاب ہوا ہے قرآن میں جتنے واقعات ذکر ہوئے ہیں یا جن واقعات کے زیمن میں بعض چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے احکامات نازل کیے ہیں یہ پوچھنے والے یہ گن پر گزرا ہے وہ کون تھے وہ بھی صحابہ تھے یسعلونک یسعلونک لوگ آپ سے پوچھتے ہیں لوگ آپ سے وہ لوگ پوچھنے والے کون تھے ہاں فرمایا کہ یسعلونک عن الخمر والمیسر لوگ آپ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھراب اور جوہ کے بارے میں پوچھتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ یہ جو پوچھنے والے تھے قرآن نے جو ذکر کیا وہ کون تھے وہ تو صحابہ رسول ہم بھی نہیں تھے تم بھی نہیں تھے ہمارے باپ دادا بھی نہیں تھے تمہارے باپ دادا بھی نہیں تھے کون تھے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے یسعلونک یسعلونک کتنی جگہ قرآن میں استعمال ہوا یہاں پر پورے صحابہ تھے جہاں جہاں ایمان کے نمونے ذکر ہوئے وہاں پر کون تھے صحابہ تھے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذَكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ بے شک ایمان والے وہ لوگ ہیں کون لوگ ہیں اِذَا ذَكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو لرس جاتے ہیں در جاتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے کن کا ایمان بڑھا ہماری کوئی گارنٹی ہے قرآن نازل ہوتے وقت ہم تھے نہ یہاں پر جو قیفیتیں بیان ہو رہی ہیں وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیفیتیں ہیں انہیں کے بارے میں یہ شاہد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور اللہ ہی پر توقل کرنے والے ہیں کون ہیں ہم ہیں تم ہیں تاویز گنڈوں کے مارے ادھر ادھر پھرنے والے تھوڑی سی بخار ہو گئی تاویز گلے میں اور ڈن پہ بننے والے کمر پہ بننے والے ہم مراد ہیں نہیں اصحابِ رسول اللہ جو پہاڑ کے مانند ایمان تک کبھی نہ ٹلنے والے ہزاروں مسئیبتیں آ جائیں اللہ ایک کو پکارنے والے وہ مراد ہیں تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہی ہے جن کے تعریفات میں تقریباً قرآن کا ایک تہائی حصہ جہاں بھی ذکر ہے اصل تو صحابہ ہیں وہاں پر جن چیزوں کا جن معمولات کا جن نمونوں کا جس ایمان کی مثال کا جن واقعات کے ذریعے احکامات کی تشریح کا وہ تمام منبع اصحابِ رسول اسی واسطے بہت اہم ترین لفظ اصلاف نے کہا کہ قرآن میں جو ذکر ہوا ہے اس حیثیت سے صحابہ تاریخی شخصیتیں نہیں ہیں بلکہ قرآنی شخصیتیں تاریخ کا کوئی نمونہ نہیں ہے وہ جیسے کیا ہے اکبر بھی آیا اس سے پہلے کیا ہے بڑے بڑے سکندر آزم کی تاریخ بھی ہم نے پڑھ لی پتہ نہیں کون سا اچھا کون سا برا نا یہ قرآنی شخصیات ہیں جیسے قرآن فانی لا فانی ہے اسی طرح ان شخصیات قیامت تک کے لیے نمونہ ہیں انہی سے ایمان بنتا ہے انہی کو جاننے سے تمہارے ایمان کے اندر پختگی آتی ہے انہی کے نمونے اگر تم اپنی زندگی میں لاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالی جیسے ان سے جنت کا وعدہ کیا ویسے تم سے بھی کرتا ہے اسی لیے میں نے وہ آیت پڑھی جو آج ترہایوی میں بھی پڑھی گئی سورہ بقرہ کے ابتدائی آیات یہ صحابہ کی تعریف میں ترتیب مصحف کے اعتبار سے سب سے پہلی آیت فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا یہ منافقین سے کمزور لوگوں سے دکھاوے کے مسلمانوں سے یا مشرقین سے یا مدینہ کے لوگ یا انسار کے جو بھی بعد میں کیا ہے مسلمان ہوئے وہ ابھی جو مسلمان نہیں تھے وہ یا مشرقین مکہ ان سب سے جب کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ خلی ایمان لاؤ صحیح جملہ تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جملہ صحیح تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا وہاں پر چھوڑ دیئے نہیں فرمایا کہ جیسے لوگ ایمان لائے ہیں کون جی ان ناس میں کون مراد ہے کس کی طرف اشارہ ہے ناس لوگ علیف لام لیکن معارفہ کا ہے معارفہ کا علیف لام ہوتا ہے اشارے کے لئے یاد رکھو علیف لام جب آ گیا تو کسی کی طرف خاص اشارہ مخصوص ہو گیا اسم میں دو ہیں یہ کیا ہے اسم نکرہ ہے عام ہے یہ ایک اسم معارفہ ہے خاص ہے میں کہتا ہوں کوئی بندہ اندر داخل ہوا ہاں بیٹھ جائی یہ کرسی پر تو کرسیاں کئی ہیں کوئی بھی کرسی استعمال کر لے لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ کرسی میں بیٹھ جائیے تو اب سب کرسیوں میں بیٹھنے کے لئے نہیں کام ہے میں کہا کہ وہ فلا کرسی جہاں پر میں نے اشارہ کیا اسی پہ بیٹھو تو ایسے ہی اشارے کے لئے خاص کرنے کے لئے الفلام آتا ہے ناس لوگ لئے اللہ نے فرمایا کہ نہیں ان ناس ان لوگوں کی طرح کن لوگوں کی طرح تم تھے ہم تھے ہمارے باپ دادا تھے کون تھے کس کی طرف اشارہ ایمان لاؤ ان لوگوں کی طرح کما آمن الناس ان کی طرح ایمان لاؤ کون ابو ذرقی فاری کی طرح ایمان لاؤ ابو بکر صدیق کی طرح ایمان لاؤ سوہیب رومی کی طرح ایمان لاؤ ہاں بلال خباب سمیہ یاسر امار ان کی طرح ایمان لاؤ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ایمان لاؤ دھب جا کے یہ لوگ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہ ہم ایمان لائیں ایسوں بھی جو بے وخوف ہیں یاد رکھو سب سے پہلے صحابہ کی تزلیل اور گالی دینے والا منافق و مشرق اگر تمہارے دلوں میں صحابہ کا ایمان اور صحابہ سے محبت اور صحابہ کی عزت نہیں ہے تو پھر تو سمجھ لو کہ پھر تو کیا ہے یا تو منافق ہو یا تو پھر تمہارے مسلمانیت اور ایمان میں کوئی فساد ہے جس نے صحابہ کو گرایا صحابہ کو گالی دی یا صحابہ سے تھٹا کیا صحابہ سے مزاق کیا صحابہ کو کہا کہ انہوں نے کیا کیا لڑائیا کی فلاں کی یہ دنیا والے بن گئے اللہ کے رسول کے بعد سب بدل گئے یا شیعہ کے مطابق عقیدہ رکھا گئے سب کافر ہو گئے بجس چند کے ایک چار سے ہی یہ برباد ہو چکے اس لئے فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آمن الصفحہ ان دیوانوں کی طرح اللہ کہتا ہے اللہ آگا ہو جاؤ انہم ہم الصفحہ بدبخت تو تم دیوانے ہو یہ دیوانے نہیں ہیں اس لئے اسلاف کہتے ہیں کہ اگر صحابہ کو زمین میں تم جو کہو گے آسمان والا تمہارے سے وہی کہے گا اگر تم کہتے ہو کہ صحابہ نیک ہیں صحابہ صالح ہیں صحابہ جنتی ہیں تمام صحابہ کیا ہیں انصاف اور سج بولنے والے ہیں تو پھر آسمان والا بھی تمہیں جنتی کہے گا تمہیں سج بولنے والا کہے گا تم نیک ہوگے اگر تم ان پر تنس کرتے ہو ان پر تم نشانہ کرتے ہو تم ان کو تظلیل کرتے ہو تم ان کو مال و دولت کے لئے لڑنے والا کہتے ہو تم ان کے ایمان میں نقص نکالتے ہو تو پھر رب العالمین بھی تمہیں وہی کہے گا جنتی صحابہ کو کہتے ہو انہوں نے کہا کہ ان دیوانوں کی طرح ہم ایمان لائیں تو اللہ کہا کہ آگا ہو جاؤ دیوانے وہ بخت کوئی بیٹھ کے نیٹ میں بیٹھ کے کیا ہے بہت بڑا ڈاکو جو بیٹھا ہوا حضرت معویہ رضی اللہ عن کو کہتا ہے انہوں نے کیا شریعت کو بدل انہوں نے کیا خلافت کو بدل کے امارت میں تبدیل کیا ان کی وجہ سے ان کا بیٹا یزید آکے کیا پورے امت مسلمہ کو کیا تباہی کے دہانے پہ لے کے چلا اور یہ سب سے پہلے ملوکیت کی طرف لے جانے والے فلا ہیں تو یاد رکھو جو یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہی کہتا ہے کہ تو بدبخت اصل میں کیا ہے دیوانہ اور پاگل تو مال و دولت کے لئے لالچی ہے تیرے صحابہ نہیں جو جیسے کہوگے ویسے ہی آسمان ملہ تم سے کہے اللہ تبارک و تعالی کو ایمان کس کا چاہیے مثال کس کی چاہیے صحابہ والی چاہیے اس لئے فرمایا کہ آمن کما آمن نہ صحابہ جیسا ایمان لو جی وہ ایمان ہم قبول کریں گے صحابہ جیسا ایمان نہیں تم قرآن کو اپنے آپ سے سمجھنے کا دعویٰ کرو اور کہو کہ میری سمجھ کے اعتبار سے میں جو سمجھاؤں وہی دراصل قرآن کا مفہوم ہے تو پھر تو کہہ لال اور مضل جتنے فرقے بنے وہ سب تو ہو سکتے ہو اہل السنہ وال جمعہ نہیں ہو سکتے میں آپ کے سامنے بتا کر ہی سیرت پہ جاؤں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے میں بیٹھے ہوئے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے بڑی پیاری مجلی سے اچانک ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وحی کا نزول شروع کر دیا کیونکہ وہ صحابہ کو معلوم ہوتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اتر تھی صحابہ دنبق قاموش تھے محسوس ہو رہا تھا کہ وحی اتر رہے ہیں جب وحی سے فراغت ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ایک صحابی کو اللہ تبارک وطعالہ نے مجھ پہ صورت اتاری ہے اور ساتھ میں جبرائیل میرے لئے یہ حکم دیئے ہیں کہ میں تم پر قرآن پڑھ سناؤں یا رب کیا عزمت ہوگی وہ وہ کیا پیارا صحابی ہوگا جسے اللہ تبارک وطعالہ نے اپنے نبی کو حکم دیا حضرت جبرائیل کے ذریعے کہ اللہ کے رسول آپ اس صحابی پہ پڑھ کے سنائے قرآن کو صحابی فرط مسرس سے بے خود ہو کہ کہا اے اللہ کے رسول اتنی مخلوقات میں اللہ نے میرا نام لیا ہے واقیتا فرمایا کہ ہاں اللہ نے تمہارا نام لے کہا ہے کہ میں تم پر قرآن پڑھ سنا اللہ اکبر قرآن کی عظمت کی رمضان بھی قرآن کا مہینہ ہے میں نے اسی وجہ سے کہہ ان کی زندگی سب سے پہلے دن کے لئے رکھا تاکہ قرآن کی عظمت سمجھ جائے اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کو پڑھنے سے اس میں آ کر اپنی زندگی بیتانے سے علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک معمولی صحابی ابو بکر نہیں عمر نہیں عثمان نہیں علی نہیں طلح زبیر نہیں سعید ابن زید نہیں سعید ابن ابی وقاس نہیں ابو عبیدہ ابن الجراح نہیں یہ اشرت مبشرہ کے اندر نہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرآن اپنے قرآن کو آپ کے امتیوں میں امتیوں میں فلان صحابی پر پڑھو یہ ہے وہ صحابی جو تاریخ اسلام میں سید المسلمین عبی ابن کعب کے نام سے مشہور ہے وجہ کیا ہے قرآن کا علم قرآن سے شغف قرآن کا پڑھنا قرآن کو حفظ کرنا اپنی زندگی کا نسب العین بنا لیا تھا اتنا پڑھا اور اس حد تک پرفیکٹ پڑھا ایسے بہترین پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نام لے کے کہا کہ عبی ابن کعب پہ پڑھ کے سناؤ تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان اللہ تبارک و تعالی مجھے حکم دیا ہے امار رب میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھ پہ قرآن پڑھوں تو اللہ نے بڑی حیرت کے ساتھ کہا کہ اللہ کے رسول ان پوری مخلوقات میں کروڑا کروڑ انسانوں میں کروڑا کروڑ لوگوں میں میرا الگ سے نام لیا کہ خوشی سے بے خود ہو گئے کہا کہ اللہ کے رسول آپ پہ قرآن اترا آپ حامیل قرآن ہیں آپ ہمیں سکھ ہیں ہم آپ سے سکھ ہیں اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ مجھ پہ پڑھو کہا کہ ہاں ہو بھئی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے تم سنو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنایا حالانکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دورہ کیا کرتے تھے تو جبرائیل امین کے ساتھ کیا کرتے تھے رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل آتے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جبرائیل سنتے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کے علاوہ اگر کسی کے لئے منتخب کیا تو وہ عبی بن قعب تھے یہ مقام جس کو ملا ملا لیکن کس سے ملا یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم ملا تو یہ قرآن سے ملا یہ صحابی ہیں جن کو میں نے آج کی صیرت کے لئے منتخب کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اس سے پہلے تیرا نبوت کا زمانہ وہ زمانہ ہے جس میں بیت عقبہ ثانیہ ہوا گزشتہ سال اگر آپ لوگ آئے ہوں گے اور کچھ باتیں ذہن میں بھی رکھے ہوں گے ہمارے ذہنوں میں لیٹس موویس کیا ہیں یاد ہوتے ہیں لیٹس پچر میں کون سے گانے کون گائے ہاں اللہ کے فضل سے بہت یاد ہوتے ہیں ایسے انگلیوں پہ یاد ہوتے ہیں ہاں چڑھتے اٹھتے بیٹھتے گن گناتا رہتا ہونے کیا گن گناتا رہا ہے لیٹس موویس کے لیٹس گانے کیا ہیں پھر مزہ لے لے کے یاد بھی کر لیتا قرآن کی یہ کہہ ہے تُسے سکھاؤ 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 تیس دن پڑھا کے پھر پوچھو بھلگا نہ بولتا یاد نہیں ہوتی اسے کچھرا پورا بھرا ہوا ہے نا جی ذہن میں اگر واقعیتاً ذہن صاف ہونا قرآن بھی حفظ ہو جائے گا ہمارے ذہنوں میں قرآن حفظ کیوں نہیں ہوتا اور بقیہ دنیا جہاں کا کچھرا کیوں ہوتا اس واسطے کے ہمارے ذہن پہلے سے تیار ہوتے ہیں گندگی کو قبول کرنے کے لئے کیونکہ پہلے سے ہی برتن میں گندہ پانی ہے تو اور پانی لے لیتا ہے اب اس کو نکال کے صاف کر کے اندر برتن میں لانا ہے نا یہ بڑی مشکل کا کام ہے ورنہ تو آپ ایک چھوٹے بچے کو پڑھنا سیکھا دے نا جی ما شاء اللہ ایسے بھی بچے ہیں کہ ایک سال میں حفظ کر لیا چھ مہینے میں حفظ کر لیا تین مہینے میں بھی حفظ کر لیا بچوں کا ذہن بلکل پاک صاف ادھر ادھر کے کچھ چیزیں نہیں لیکن آج کے بچے نہیں وہ وہ زمانے کے بچے آج کے بچے بھی کم از کم سو گانے یاد رکھتے ہیں کیونکہ وقت ندال کو انہوں سناتے انہوں بھی سنتے بچے کو بھی سناتے ٹونٹی فور آوز چلتی ٹی وی تو کیا کریں گا بچہ ابھی بولنا نہیں سکنے آتا لیکن دس گانے تو بولتا ہونے توتلی زبان میں تو بھی بولتا اور باوہ خوش ہوئے تھا ابھی بول لینے ہوں تھا لیکن کیا گانے گاتا خوشی ہو اسے کیا ہی نہیں سکھایا یہ ہماری بیغیرتی ہے ہم کیا کہیں گے جیسے بیغیرت نہیں تو اور کیا کہیں گے خود کیا ہے بگڑا لیکن اپنے بچوں کو بھی بگارتا ہے حیانیاتی اسے اور برمالہ بولتا بھی ہے باہر جا کے یہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں آپ دیکھیں گے ان کی عمر جب یہ اسلام قبول کیے سترہ سال سے بھی کم تھی کیوں سمجھو کہ دو سال پہلے نکال لو تو پندرہ سال کی عمر تھی جب انہوں نے کیا کیا تھا اسلام قبول کیا اور بیت اقبہ ثانیہ جو تیرہ نبوت میں ہوئی جہاں انسار لوگ آئے ستر کے قریب یا بہتر کے قریب اور اس میں دو عورتیں بھی شامل تھی یہ مدینہ سے قافلہ آکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول ہم دراصل آپ کو بے آر و مددگار مکہ کے گلیوں میں تنہا نہیں چھوڑ سکتے آپ آ جائیں مدینہ ہم آپ کو ویسے ہی سپورٹ کریں گے جیسے ہم اپنے بچوں کو اپنے مال کو اپنے بیویوں کو جس طرح سپورٹ کرتے ہیں تنمندھنسل اپنی جان دیکھ کر ویسے ہی آپ کی سپورٹ ہم کریں گے آپ آ جائیں تو اس وقت اللہ کے رسول نے کو قبول کر لیا تھا جسے کہتے ہیں بیت اقبہ ثانیہ اس سے پہلے حضرت عبی بن قعب اسلام لا چکے تھے ہاں یہ اختلاف ہے کہ بیت اقبہ میں شامل ہوئے یا نہیں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بیت اقبہ میں شامل ہوئے بعض کہتے ہیں کہ نہیں شامل ہوئے تھے لیکن اتنی بات پکی ہے کہ اللہ کے رسول مدینہ آنے سے پہلے حضرت عبی بن قعب اسلام لا چکے تھے اور اس وقت ان کی عمر پندرہ سال کی تقریباً پندرہ سال سے کم تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے مصاب بن عمیر کے پاس بیٹھ کے قرآن سیکھنا یوں شروع کیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو قرآن ایسے پڑھ کے سنایا ایسے پڑھ کے سنایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم قرآن سیکھنا چاہتے ہو تو عبی کے پاس جاؤ عام حکم تھا اگر تم قرآن کو سیکھنا ہے کب صحابہ کے دور میں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام اعلان کر رکھا تھا کہ تم کو اگر قرآن سیکھنا ہو اور ویسے ہی جیسے جبرائل نے مجھ پہ اتارا تو تم عبی بن قعب کے پاس جاؤ اور قرآن سیکھو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مقام مرتبہ دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو لکھنا شروع کی اسے کاتبین وحی کہتے ہیں کاتبین وحی کئی صحابہ ہوئے لیکن انسار میں سے سب سے پہلے صحابی جو قرآن کو لکھنا شروع کی کیونکہ وہ زمانے میں یہ پڑے لکھے بھی تھے حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے یہ تورات کا بھی مطالعہ کر چکے تھے اس حیثیت سے بڑے علم والے بھی تھے سترہ پندرہ سال کے عمر ہی کیا ہوتی ہے ہماری تحقیق ہوگی کہ اگر سترہ پندرہ سال میں اگر ہم دیکھیں بچوں کے حالتیں کوئی کرکٹ کا دیوانہ کوئی موویز کا دیوانہ کوئی چاکلیٹوں کا کوئی آئس کریم کا کوئی فاس فوڈ کا کوئی پیٹ بڑھانے کا کوئی جم کا شوقین کوئی اندر کرنے کا پیٹ کوئی باہر کرنے کو پیٹ لیکن کوئی ہے جو اللہ کے دین اور قرآن کے علم کو حاصل کرنے والا ایسا نوجوان جو سترہ اٹھارہ میں پڑھتا بھی ہو سیکھتا بھی ہو سکھاتا بھی ہو اور قرآن کے لفظ لفظ کے مفہوم کو بھی جانتا ہو کہاں ہے کوئی ہے عبی بن قعب کی زندگی دعوت دے رہی ہے آپ لوگوں کو رمضان المبارک کا مہینہ ضائع نہ کرو سیکھو پڑھو سمجھو علم حاصل کرو قرآن کا تاکہ تمہاری بلندیاں اور تمہاری رفعتیں بہت اونچی ہو جائیں اللہ تبارک و تعالی تمہارے درجات کو بلند کرے حضرت عبی بن قعب نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلائیا تو کہا کہ اللہ کے رسول میں لکھنا بھی جانتا ہوں تو اللہ کے رسول نے یہ اہم ترین اہداوں نے دیا کہ اللہ کے رسول بلاتے اور قرآن کو لکھواتے تو عبی بن قعب قرآن لکھا کرتے تھے حتیٰ کہ ان کی لکھت کا مکمل قرآن عبی بن قعب کے پاس تھا جیسا کہ اہل قرآن وغیرہ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں بدبختوں نے یہ چیزیں بہت مشہور کر دی کہ دیکھو لکھا نہیں گیا لکھا نہیں گیا قرآن بھی بعد میں لکھا گیا حدیث نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں قرآن لکھا گیا بلکہ مکمل قرآن خود عبی بن قعب کا ایک تھا جو وہ پورا لکھا کرتے تھے کیونکہ بعد میں آگے چل کر جب قرآن کی کمیٹی بنائی گئی جنہوں نے تدوین کی اس میں عبی بن قعب کو امام بنایا گیا ان کے پاس پورا نسخہ تھا وہ پڑھتے جاتے تھے اصلاح کرتے جاتے تھے پھر آیتیں جوڑ دی گئی جو مصحف ہم دیکھتے ہیں دو اٹھوں کے درمیان یہ تو صدیق اکبر کی خلافت میں ہوا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن اکھٹا جمع نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں قرآن اکھٹا جمع ہو چکا تھا حتیٰ کہ مصحف کے اعتبار سے یا یوں سمجھو کہ ایک ہی جگہ اکھٹا ہونے کے اعتبار سے عبی بن قعب آباتیں جو اتنا جانتے تھے حضرت عبی بن قعب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے تو خاص ایک شغف پیدا ہو گیا یا تا ایک محبت پیدا ہو گئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عموماً کوئی سوال پوچھتے رہتے یا نہیں تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال پوچھ کے جواب دیتے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے حضرت عبی بن قعب کہتے ہیں کہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبی میں تمہیں بتاؤں اللہ نے ایک ایسی صورت رکھی ہے جو نہ تورات میں اتاری نہ انجیل میں اتاری نہ زبور میں اتاری نہ کوئی آسمانی صحیفے میں اتاری جو اللہ نے قرآن میں اتاری تمہیں پتائے کہا کہ اللہ ہی بہتر اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں یہ خاص انداز ہے استاد شاگر کا جب جو ہے استاد کسی شاگر کو حس سے زیادہ چاہنے لگے اور خاص بنا لے تو پوچھ پوچھ کے علم دیتا ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا کہا کہ اللہ کی رسول نہیں پتا مجھے تو فرمایا کہ یاد رکھو میں مسجد کے دروازے سے باہر نہیں نکلوں گا مگر تم کو بتا دوں گا یہ وعدہ تھا حضرت عبی بن قعب کہتے ہیں کہ پھر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے باتوں میں مشغول ہو گئے اور میرا ہاتھ پکڑ کے چلنے لگے یہاں تک کہ مسجد کا دروازہ آ گیا اور مجھے پریشانی یہ ہوئی کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا کہ دروازے تک نہیں دروازے سے باہر نہیں لکلوں گا میں کن بتا دوں گا اب اللہ کی رسول شاید بھول گئے اور دروازے سے باہر نکلنے لگے میں اس در سے پیچے اپنے پاؤں کو کرنے لگا یہاں تک کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آ گیا یا عبی بن قعب نے خود کہا کہ اللہ کی رسول آپ نے وعدہ کیا مجھ سے کہ دروازے سے باہر نکلنے سے پہلے آپ مجھے بتا دیں گے آپ دروازے تک آ گئے ہیں بتا دیجئے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبی تم نماز شروع کرتے ہو تو کیا پڑھتے ہو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھتا الحمدللہ رب العالمین الرحمن کہا کہ یہی تو وہ صورت ہے جو نہ تورات میں ہے نہ انجیل میں ہے نہ زبور میں ہے نہ کسی اور صحیفے میں ہے اللہ نے خاص طور پر تمہارے لئے تم امت کے لئے قرآن میں رکھا کسی امت پر اس سے پہلے سورہ فاتحہ نازل نہیں گئے تو اس سے معلوم ہو گیا نماز میں سورہ فاتحہ بہت اہم ترین رکنہ ہے اس لئے فرمایا کہ تم نماز شروع کرتے ہو تو کیا پڑھتے ہو ہی فہی ہم اپنے اپنے اماموں کو پکڑ کے رکھے ہوئے ہیں تو بعضوں نے کیا کر دیا یہ فاتحہ ہی کو ساقت کر دیا امام پڑھا تو کافی ہی کہتے ہیں انہیں کیا کریں گا کہتے ہیں خاموش کھڑ کو حسامہ کریں گا کون سے دکان کا کتہ پیسہ آیا بھول کو ارے بے خوف کھڑا ہے نا پڑھ تو بھی ہاں یہ باخضہ طور پر کیا کرتے ہیں اپنے اماموں کی تقلید میں خاص طور پر اہناب بڑے بڑے یہاں وہاں سے کھیشتان کے دلائے اللہ کے کھڑے کر کے نہیں 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 سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا بلکہ خاموش کھڑے ہونا اچھا اللہ کی رسول نے کیوں پوچھا ان سے ایسا تم نماز شروع کرتے ہو تو کیا پڑھتے ہو تو بولنا تو کیا چاہیے تھا حضرت عبیب نقاب کو اللہ کی رسول میں کام پڑھتا ہوں آپ پڑھتے ہیں میں تو خاموش کھڑتا ہوں آپ کے پیچھے یہ بولنا چاہیے تھا نا ہاں سب کے لئے ضروری نہیں تھا تو پھر پوچھا کیونکہ تم نماز شروع کرتے ہو تو کیا پڑھتے ہو کہا کہ الحمدللہ یہی تو وہ سورہ ہے جو نہ تورات میں نہ انجیل میں نہ زبور میں اس سے بھی صافترین حدیث آگئی لا صلاة لمن لم یقرہ بفاتحہ تلکتاب اور شخص کی نماز ہی نہیں ہے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اب اس میں گنتبی پوچھ سکتا دیڑ ہوشار بات زیادہ نہیں رہتے دل دیوانے گردے ہوشار دل کے دیوانے لیکن گردے بڑے ہوشار رہتے ان کی ہاں ان کے سوالیں کیا رہتے اس میں کیا ہے نماز بیتنا تو بھی اس کا مطلب کیا ہے جی چار رکات کے نماز میں کونس نے بھی یقرکات میں پڑھ لیئے تو بس نہیں مولے صاحب چاروں میں پڑھنا کہاں ضروری ہے اس میں لا صلاة لمن لم یقرہ آیا ہے نہ کہ اس کی نماز نہیں تو نماز کا مطلب چار رکات میں ایک بار پڑھ لو نہیں یہ ایک رکات چار رکات کی ایک رکات کم ہوئی تو تین رکات قبول ہوتی چار رکات کی نماز میں نہیں ہوں گی دو رکات کی نماز میں ایک رکعت پڑے تو قبول ہوں گی نہیں ہوں گی تو ہر رکعت جیسے ضروری ہے تو ہر رکعت کا فاتحہ بھی رکن ہے ضروری ہے یاد رکھو آج سے اپنی نماز کو صدار ہو سب سننے کو جاؤں گا نہیں نہیں ملسا ہمارے اببہ امی صحب ہنفی ہمیں بھی ہنفی پھر بولتے ہیں سو کیا گی صحیح چیل لیکن ہمیں مانتے نہیں بولتا ہوں بولنے اس باستے نہیں کہ کان سننے کے لئے اچھا ہے زوق میں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں یہاں زمانے سے آتے ہیں دیکھتے ہیں لیکن نماز وہ چھ نیچے پکڑ لے کونے ہلتا 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 ارے باوہ نیچے کا نہیں ہے باوہ اوپر قد بننے کا ہے نہیں ملسا ہمارے اببہ سب بولتے ہیں بہت اچھا ہے لیکن میں نیچے چھ پکڑوں گا اوپر نہیں پکڑوں گا دماغ اس کا چلتا نہیں ہے ہاں اپنی نماز کو درست کرنا چاہتا ہی نہیں ہاں بعض لوگوں کو لڑنے آتے ہیں کہ کتا جی پاؤں ہٹا ہوں میں ہی تمہیں ہلالے کو اوج جا دیں تمہیں میرا پاؤں نکل گر جاگا دستا میں لگاتا نہیں ہے تو لگاتا نہیں ہے بے اخوف لگانے میں کیہ رہے ہرچ ہے پاؤں کٹ جانگا تیرا خون خون ہو جانگا ہاں صف ایسے سیدھی رکھو بولے جس میں کوئی تیڑ نہ ہو اور خندوں سے خندہ پیروں سے پیر ملانے کے الفاظ ہیں خاص طور پر اب تم نہیں ملاتا ہے تو پھر کس کی بات مانتا ہے تیرے من کی نماز پڑھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا ویسے پڑھتا ہے جس نے امدن فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہے اور انہیں بولتا نہیں ابو انیفہ کے پاس نہیں ہے جی اس واسطے میں نہیں پڑھیں گے اچھا جی جہری میں تب ہی سنتے ہی نہیں پڑھیں گے اثر زہر میں بھی نہیں پڑھیں گے کیا جی نہیں پڑھیں گے پھر کیا کریں گے دکان کا حساب دلیں گے کون سا دکان میں کتہ لیا انہیں کتہ حساب یہ دلیں گے بے خفیت کی انتہا ہے ایسے بھی ہیں جن کو پٹی پڑھائی گئی کہ زہر میں بھی نہیں پڑھنا انہیں بھی خاموش نبی امام بھی انہیں بھی کیا پڑھتا مال میں نا انہیں کون سے دکان کا حساب کرتا گی انہوں کون سے دکان کا حساب کرتا گی دونوں خاموش کھڑی نا انہیں بھی نہیں پڑھتا نا ہاں مغربی عشاء فجر میں تو کم از کم جہری ہے نا جی سری میں تو پڑھنا ہے نا بولتے ہیں نہیں پڑھنا سری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبی بن قعب کو یہ بات سکھاتے ہیں کہ دیکھو تم نماز شروع کرتے ہو تو پڑھتے کیا ہو اسی طرح یہ خاص موقع تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ عبی کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ قرآن کی سب سے بہترین بڑی عظیم ترین آیت کیا ہے کہا کہ اللہ کے رسول آپ بہتر جانتے ہیں کہا کہ ہو بھئی کبھی کبھی کہتے تھے کنیت سے پکارتے تھے ہاں ابو المنزل ان کی کنیت تھی ہاں حضرت عمر کبھی پکارتے تھے ابو تفائل پکارتے تھے کیونکہ تفائل کبھی کہے تفائل نام کا ایک بیٹا بھی ان کو تھا اور کہے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ابو المنزل پکارتے تھے تو پیار سے پکارتے تھے کہ یا ابو المنزل اے عبی ابن قعب تمہیں پتا ہے نا تو ایک پرتبہ پوچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے ابو المنزل بتاؤ کہ سب سے عظیم ترین آیت کہا کہ اللہ پہتر کہا کہ بتاؤ نہ صحیح گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شاگرد پر بڑا اعتماد تھا اسرار کر رہے تھے نہ بتاؤ نہ بتاؤ نہ جب دو تین مرتبہ دھو رہے تو وہ بے ساختہ بول پڑے اللہ کی رسول اللہ لا الہ اللہ والحیو القیوم آیت و کرسی کہا کہ سینے پہ ہاتھ مار کے ہاں ہاں ہو بھائی مجھے امید تھی کہ یہ بات تمہارے ہی ذہن میں آئے گی ایسے استاد اور شاگرد کا تعلق تھا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں پوچھ پوچھ کے سکاتے تھے جب صدقات اور زکاة کی فرضیت ہوئی تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عمال میں سے منتخب کیا اور زکاة کو لینے کے لیے خاص طور پر بھیجا یہ جگہ پہنچیں انہوں نے لوگ دینے والے بھی کیسے تھے دیکھو اب ہمارے سسٹم ہمارے ذہن میں بات اتنی ہیں گی کیوں ہمیں کبھی صحیح طور پر زکاة دیش نہیں ہمیں کیا کرتے جا کے کتاب زکاة میری پانچ ہزار زکاة بھائی کروں گا کیا لنگیاں لے لکھاؤں گا ساڑھیں لے لکھاؤں گا ایک لنگی کیسے تبھی دیں گا ایک ساڑھی کیسے تبھی دیں گا نہیں تو کام والے ہیں کود بٹ لیتا ہونے اندر ایچ پورے اسے خوش رکھ لینا بلکو تو ایک دو ساڑھی اٹھا لے تو ایک دو لنگیاں اٹھا لے آس پاس کے لوگوں کو لنگیاں بھی ساڑھیں دے گو کیا کرتا زکاة دیتا لے وہ حال تھا وہ بھی کہاں جا کو بولتا کہاں تبھی چیپ پیسٹ دکان اٹھتا نہیں وہاں بلکو رکھتا جی کم میں ساڑھیں آتی نہیں جی ستر ایسی روپین کی اٹھا کو رکھو بولتا وہی سب بیچ کو کیا کرتا انہیں زکاة سمجھ جاتا حالانکہ زکاة کا طریقہ ایسا نہیں تھا کیسا تھا وہاں سے گورنمنٹ سے عدمی آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گورنر یا زکاة کے کلٹ کرنے والے آتے مال جو ہوتا نا وہ لاکے سامنے رکھ دینا یہ مال ہمارا ہے اب انہوں دیکھتے اچھا یہ مال ہے کیا اس میں سے اتنا نکالو جب اس میں سے اتنا نکالو بولتے تھے بس وہ نکال کے دے دینا یہ اصل سسٹم تھا وہ مال اسی لیے تھے تو اس واسطے جب عبیعی بن قعب عامل بنے زکاة کلٹ کرنے والے وہ گئے اور اللہ کے رسول انہوں کو جب بھیجتے تھے خاص نصیت کرتے تھے دیکھو کسی پہ ظلم و زیاد کیونکہ انہوں جو جس پہ ہاتھ رکھ دیئے نا وہ دے دینا گورمنٹ کی طرف سے آئے نا ان کی منمانی نہیں چلتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے وقت بولتے کہ دیکھو زور زبردستی نہیں کرنا انصاف کے ساتھ جو حق بنتا ہے وہی اب وہ ایک جگہ پہنچے انٹوں کا بہت بڑا غلہ تھا وہاں پر انٹوں کا بہت بڑا باڑا اب انہوں نے دیکھا چیک کیا اوہ بھائی ابن قعب نے دیکھا اچھا ان کو کیا بنتا ہے ایک دو سال کی چھوٹی اونٹنی دو سال کی اسے بولے کہ یہ تمہیں زکاة میں دینا کتنے اونٹنوں کو یہ دینا اب انہوں بولے اونٹنی کا بچہ دو سال گلے کو کیا کریں گے کہ اچھے بہترین اونٹنی دے تو نہ مہیں کیسے ہیں دیکھو صاحبہ ہمیں خوش خوش دل میں آہا کیا کی کردہ لہ رہی نے مجھے کیا کی گیا چھوٹی اونٹنی بولتا خاموش دیکھو چلا دلیں گے نہیں دینے میں دیکھو کتنے سچے ہیں وہ لوگ انہوں نے کہا کہ دو سال کی اونٹنی کے کیا کریں گے ایک اچھی فربہ بہترین اونٹنی میں آپ کو دیتا ہوں حضرت عبی نے کہا کہ نہیں 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 آپ کی زکاة صرف یہ دو سال کی اونٹنی بنتی اس سے زیادہ میں نہیں لے سکتا وہ بولے کہ بھائی میں خوشی سے دے رہا ہوں بھائی لے جاؤ بولے کہ نہیں لے سکتا ایک کام کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تم بھی چلو ہم دونوں جائیں گے اللہ کے رسول فیصلہ کریں گے حضرت عبی نکاب ان کو لے کے پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معاملہ کیا ہے حضرت عبی نے کہا کہ اللہ کے رسول جہاں تک ان کے پاس جو چیز ہے اس حساب سے جو چوپائے ہیں ان میں دو سال کی اونٹنی ہی ان کے لیے زکاة فرض ہوتی ہے میں نے کہا کہ انہوں کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ ایک بڑی اون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم او بھائی نے صحیح کہا کہ آپ پر یہی فرض ہوتے ہیں لیکن آپ خوشی سے بڑی اونٹ نہیں دینا چاہتے ہیں تو دو کوئی مسئلہ ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی خوشی سے دینا چاہتا ہوں کہ یہ اونٹ نہیں کو لے جائیں ایسے لوگ تھے آج ہمیں کیا ہے لاکھ مرتبہ بھولے تو بھی نکالنے کے واسے اندر ہی ٹوٹولتا ہونے دس کی نوٹ آگیا یہ نہیں پانچ کا بلہ ایک رکھتا کہاں ہیں بول کے وہ بلہ اندر سے نکالتا دس کی نوٹ دینے بھی راضی نہیں یہ حالت جب تک ہم زکاة کے مال کو صحیح طور پر کلیٹ کر کے صحیح طور پر عمت میں تقسیم نہیں کریں گے ہماری غریبی نہیں جائیں گی بھائیو یاد رکھو آج غریبی کا فساد ہی کیا ہے اصل میں زکاة کا سسٹم چلا گیا ہمارے پاس سے نہ ہم زکاة صحیح کلیٹ کرتے ہیں صحیح لوگوں پر خرچ کرتے ہیں اس اعتبار سے ہمیں کیا ہر گھر میں تنگی نظر آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں حضرت عبیق و اللہ تعالیٰ نے جو فہم و فراست دی اس حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صدیق اکبر کے زمانے میں بھی ان کا بہت بڑا مرتبہ تھا جب قرآن کو ایک ہٹا کرنے کا زمانہ آیا تو حضرت عبیق بن قعب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب دیکھا کہ یہ بہترین طور پر قاری القرآن ہیں تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ آپ کی سرگردگی میں ایک کمیٹی بنا دی جائے کہ یہ پورے قرآن کو ہم کیا کریں دو اٹھوں کے درمیان جمع کریں حضرت عبیق کے سرداروں میں سے ایک تھے زید بن ثابت کو بھی کمیٹی کا امیر بنایا ان کے ذریعے سے قرآن اس کا بہت بڑا احسان ہے عبیق بن قعب کا پوری امت پر انہوں نے قرآن کو ترتیب واب دو اٹھوں کے درمیان جوڑنے میں یہ قدمت صدیق اکبر کے زمانے میں انجام تھی حضرت فاروق عاظم کا زمانہ آیا تو حضرت عبیق بن قعب کا سب سے اہم ترین کام کیا تھا کہ شورا کے مجلس میں شامل ہوتے تھے اور قضا کا جو عہدہ تھا اس میں کام کرتے تھے مسائل جو آتے تھے عبیق بن قعب کے پاس پہنچتے تھے اور عبیق بن قعب ہی ان مسائل کو حل کرتے تھے ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ خود ایک مکان کے سلسلے میں حضرت عبیق اور حضرت عمر کے درمیان جھگڑا ہو گیا حضرت عمر کہتے تھے کہ یہ میری جگہ ہے حضرت عبیق کہتے تھے کہ یہ میری تو حضرت عبیق رو پڑے کہا کہ امیر المومنین ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا زمانہ قریب کا زمانہ اتنا جلدی ہم ایسے ہو گئے حضرت عمر نے کہا کہ بات یہ نہیں دعوے کی ہے کہ اصل کس کا ہے کہا کہ آپ جس کو بھی سالیس بنا لیں میں ماننے کو تیار ہوں حضرت زید ابن ثابت کو سالیس بنایا گیا کہ آپ قاضی ہیں ادھر آئے دونوں آئے عدالت میں کھڑے ہوئے کسی عدی کی عدالت نہ ججہ ہے نہ کوئی بہت بڑی عمارت کچھ نہیں بس حضرت زید ابن ثابت کو بلا لیا اور ادھر امیر المومین حضرت عمر ہیں ادھر عبیق ابن قعب ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا ہے حضرت زید ابن ثابت نے کہا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں تو ثبوت کیا ہے کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں کوئی بات نہیں ہے اس کے ثبوت کہتے ہیں باہر سے میں بھول گیا ہوں حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے پاس بھی کیا ہے ثبوت نہیں ہے لیکن میں دعویٰ رکھتا ہوں کہ یہ بات تو اب تراصل کون دعویٰ کرتا اس کے پاس ثبوت نہیں ہے تو قسم کھانا ہے قسم کھانے کے لئے اگر کہنے والے تھے تو بعض لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین سے قسم اٹھانا ان کی عزت اس اعتبار سے تو کیا ہے معاملہ تضلیل کا ہوتا ہے تو حضرت عمر کیونکہ کتنے بہترین کیسے باخلاق کیسے عادل انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر یہ چیز قانون ہے تو مجھ سے بھی قسم لو میں امیر المومنین ہوں لیکن عدل و انصاف کے اعتبار سے اب اس وقت برابر برابر اس طرح حضرت زید ابن اصابت نے فیصلہ کیا اور اس طرح معاملہ صحابہ کے تھے پھر حضرت عثمان کے دور خلافت میں قراج جمع کرنے کا زمانہ آیا یاد رکھو جامع القرآن جامع القرآن حضرت عثمان کو کہتے جامع القرآن نہیں ہے جامع القرآن تو عبقر ہیں جامع قراءت القرآن حضرت عثمان ہے انہوں نے قراءتوں کو جمع کیا تو اس دور میں بھی حضرت عبیب انہوں نے قعب نے ساتھ دیا اور تیس ہجری میں حضرت عثمان کے دور خلافت میں وفات پائی اس وقت ان کے زبان پر الفاظ کیا تھے پتا ہے کہتے تھے کہ کاش ہم سے پہلے جو صحابہ گئے تھے جن کو دنیا نہیں ملی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک ہی میں شہید ہو گئے وہ بہتر لوگ تھے ہم اس کے بعد کی زندگی گزارے پتا نہیں اس کے بعد دنیا ہمیں متاثر کیا اور ہم نے دنیا کو استعمال کیا اور اللہ کہ ہاں کیا معاملہ ہوگا حالانکہ وہ ایسے لوگ تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بڑے بڑے انعامات بڑے بڑے انعامات بڑے بڑے القاب دیے چکے تھے لیکن پھر بھی آخوی رخ میں رو رہے تھے کہ ہم کو دنیا نے متاثر کر دیا اور ہماری حالت کیا ہے آج پتا نہیں اللہ تبارک و تعالی کہ ہاں کیا ہوگی ایسے ڈرتے ہوئے انہوں نے وفات پائی اور لوگوں کو کہا کہ مسلمانوں قرآن کو اچھی طرح مضبوطی سے پکڑ لو یہی تمہارے دنیا و آخرت کی کامیابی ہے انہی الفاظ پر میں اپنی بات کو بھی ختم کرتا ہوں جیسے گزشتہ سال کوئی اس کا معاملہ رہا اسی طرح اس سال بھی کوسن کا اور اس کے انسرس کا معاملہ رہے گا ابھی کیوار کوڈ میں سوالات آپ کے سامنے آ جائیں گے گزشتہ سال جو قوانین تھے وہی قوانین ہیں کہ اثر تک جوابات دینا ہے کیوار کوڈ میں آپ کو وہاں پر نظر آ جائیں گے اس سیرت کے متعلق سوالات اور آپ کو اثر کے اندر اندر جوابات دے دینا ہے پھر انشاءاللہ کل کے اس میں قرآن دازی ہوگی اور اس میں فسٹ دو سو یہ اتنا بترتیب رشتہ سال یہی نہ تھا آخری دس دنوں میں کیا اچھی بات ہے نہیں وہ ابھی تو ان سے بات ہوئی تھی ہر دن تین انعامات دیے جائیں گے پانسو اور تین سو اور دو سو اس میں آپ لوگ شاہدین مشاہدین جو ہیں خاص طور پر آنا چاہیے میں سوچتا ہوں کہ ان کو دینے کے وجہ نمبرات والوں کو آپ جو بیٹھتے ہیں آپ سنتے ہیں سیکھتے ہیں تو آپ آگے آئیں آپ لوگ جوابات دینے میں آگے آئیں انشاءاللہ دیکھیں گے گزشتہ رمضان میں جس طرح آگے بڑھ کے آئے تھے پورے انڈیا سے بلکہ پوری دنیا سے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کیے تھے اور اس وقت بھی موقع ہے کہ کوئی بھی اس میں جل سے جل جو جواب دیں گے اور بہتر سے بہتر جو جواب دیں گے ان کو قرآن دازی کے بعد فس سکن ترڈ انامات دیے جائیں گے آج پہلا دن ہے اس واسطے قرآن نہیں ہوا کل انشاءاللہ پروریم کے بعد قرآن بھی ہوگا اور جو لوگ آئیں گے ان کے نام بھی آپ کو بتائے جائیں گے سبحانک اللہ بحمدک اشہدو اللہ الہ اللہ انت استغفر کباتو بھائی کچھ بول کیا بھائی بھائی دیکھیں پارکنگ کا مسئلہ پہلے بھی رہا اور ابھی بھی ہے اور یہاں پر تعمیر بھی دوسری جو تیسری چھت ہو رہی اس واسطے تو آپ لوگ تھوڑا دور کھڑا کر کے آ جائیں رات کا موقع ہے تھوڑی دیر چل کے آ جانے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے بیچے والی گلی میں بھی بہت جگہ ہے سامنے والی گلی میں بھی بہت جگہ ہے تو آتے وقت سب کو گیٹ پر ہی پارکنگ ملنا ضروری نہیں ہے اس واسطے آپ لوگ تھوڑا سا احتیاط کر لیں سلام علیکم